آئے موسم رنگی لے سوہانے جیانا ہی مانے تو چھٹی لے کے آج آباد ماں ہو کوئی نوف میلوڈی میڈم نہید اختر جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں لیکن گلوکاری کو خیر بات کہہ چکی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے میڈم نہید اختر کہاں ہیں کیا کرتی ہیں کیسے دیکھتی ہیں اور ان کا آج کل کیا مصروفیات ہیں ذاتی زندگی اور فیملی کے متعلق بھی مازی کی پاکستان کے ٹاپ پلی بیک گلوکارا جو آن کیمرہ یا آف کیمرہ پاکستان کی بیسٹ گلوکارا رہی میڈم نور جہال کے بعد اور رونہ لیلہ کا پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیجھ جانے کے بعد جس گلوکارا نے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیا جس کی آواز کو پسند کیا گیا وہ میڈم نہید اٹر لے دے ہوئے ستر کی دہائی میں اس گیت نے بہت دھوم مچائی اور اسی گیت سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی نہید اٹر کی آواز کو بہت پسند کیا گیا فلم میرا نام ہے محبت کے سپر ہٹ گیت نہید اٹر کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے جبکہ میڈم نور جہاں اور شہنشاہ غزل مہندی حسن صاحب کے ساتھ بھی گایا میڈم نہید اٹر کی پدائش 1956 کو ملتان میں ہوئی گلوکاری کا شوق بچپن سے تھا اور اسی شوق کو لیے ریڈیو سٹیشن ملتان پہنچ گئی ریڈیو سے کیلر کا آغاز کیا ریڈیو میں ملنی نگمے اور ناتے پڑھنا شروع کر دیں چند سال ریڈیو کے ساتھ وابستہ رہیں پھر میوزک ڈریکٹر محمد اشرف نے اس آواز کو ٹی وی پر گانے کا موقع دیا اور یوں پی ٹی وی سینٹر لاہور پہنچ گئیں کچھ عرصہ مختلف پروگراموں میں سنگر کے طور پر اپنی آواز کا جادو جگاتی رہیں انیس سو بہتر میں پی ٹی وی سینٹر اسلامباد میں لوگ تماشا پروگرام نشر ہوا جس میں ناہیت اختر کو تفیل نیازی کے ساتھ ایک گیت گانے کا موقع ملا یہ پنجابی گیت تھا جس کے بول کچھ یوں تھے میں نے سوڈا وارٹر لے دے ہوئے روج بالمہ گیندی اور یہ پہلا ایک گیت اس کی پہچان بن گیا انیس سو چوہتر میں فلم انڈسٹری میں بطور پلی بیک سنگر قدم رکھا پہلی فلم ننہ فرشتہ جو انیس سو چوہتر میں ریلیس ہوئی یہ دور میڈم نور جہاں اور رونہ لیلہ کے عروج کا دور تھا مگر اس دور میں رونہ لیلہ بنگلہ دیش جانے کی تیاری کر رہی تھی اور یوں ناہیت اختر کو کہیں نہ کہیں رونہ لیلہ کا یہاں سے چلے جانے کا فائدہ ہوا میڈم نور جہاں نے ناہیت اختر کو بہت سپورٹ کیا اسے خود انڈسٹری میں کامیاب کروایا پھر ناہیت اختر کو استاد مہندی حسن صاحب کے ساتھ بھی گانے کا موقع ملا یہ ناہیت اختر کے کچھ قسمت ہی تھی کہ اس نے برسگیر کے دو عظیم گویوں کی صحبت حاصل رہی میڈم نور جہاں اور مہندی حسن سے بہت کچھ سیکھا اور انہی کے زیرے سایا اس کا فنی کیری پرونش پایا پاکستان کا مشہور منلی نغمہ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم بے شمار گیت ریکارڈ کروایا جن میں درجنوں گیت سپر اٹھ ہوئے اسی طرح ناہیت اختر اور پاکستان کے سابقہ وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گرانے کی افیر کی خبریں بھی گردش کرتی رہی لیکن یہ خبریں اخباروں کی شہ سرخیوں تک ہی محدود رہی حقیقت میں آج تک کوئی بات ثابت نہ ہو سکی جب اس قسم کی خبریں اخباروں کی زیدت بننے لگیں تو ناہیت اختر نے اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس قسم کی بدنامی سے بچا جا سکے معروف شعبی صحافی اور لکھاری آصف علی پوتا اس سے شادی کا فیصلہ ہوا دونوں نے نوے کی دھائی میں شادی کر دی دونوں کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اپنی گریلوں زندگی کی خاطر میڈم ناہیت اختر نے شعبیس کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بچوں کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ گئیں جس وجہ سے شعبیس میں کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا شوہن نے ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا میڈم ناہیت اختر نے اس دور میں شعبیس کو خیر بات کہا جب وہ اپنے اروج پر تھیں کیونکہ گریلوں زندگی کے ساتھ ساتھ شعبیس کیلے جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اپنے بچوں کی خاطر اپنے پروفیشن کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا دوہزار سات میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا کیا اس کے علاوہ انگرد نگار ایوارڈز دو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز لکس ٹائل ایوارڈ پی ٹی وی ایوارڈ اور بیسٹ غزل گائی کا نیو دلی انڈین ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ناہیت اختر جیسے اپنے فنی کیریر میں کامیاب رہی ویسے ہی بہت ہی مسالی ازواجی زندگی بسر کی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کیا لیکن یہ ساتھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا دوہزار سترہ میں آصف علی پوتا کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یوں دوہزار سترہ میں میڈم نہیت اختر اکیلی ہو گئی بچے جوان ہو چکے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے دونوں بچے کو خوب پڑھایا لکھایا جو کہ ابھی بھی زیر تعلیم ہیں دونوں بچے اپنی والدہ نہیت اختر کی ہر سال بہت دھون دھام سے سالگیرہ مناتے ہیں اس کے علاوہ میڈم موسیقی سے متعلق محفلوں کو بھی اٹینڈ کرتی ہیں انہیں مہمانے خصوصی بلائی جاتا ہے سکرین پر آپ میڈم نہیت اختر کی ریسنٹ تصویر دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میڈم نہیت اختر آج بھی ویسے حسین و جمین ہے جو آج سے بیچ سال پہلے ہوا کرتی تھی آج بھی ان کی پرکشش شخصیت ہر ایک کو اپنے طرف متوجہ کر لیتی ہے چھبیس نمبر کو میڈم نہیت اختر کی سالگیرہ ہوتی ہے اور بچے ہر سال اپنی والدہ کی بھرپور طریقے سے سالگیرہ مناتے ہیں کیک کاٹتے ہیں اور گھر پر ہی پارٹی ارینج کرتے ہیں جس کی ریسرٹ تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میڈم نہیت اختر بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میڈم نہیت اختر کو ایسے ہی ہنستہ مسکراتہ خوش و عباد رکھے آمین دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میڈم نہیت اختر کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمین باکس میں لازمی لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آرپشن کو بھی برس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور گمنام فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو کہ حیات ہیں لیکن پردہ سکرین سے غائب ہیں وہ تمام فنکار آپ کو ہمارے اسی چینل سے مل جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں ان کا لنک بھی انہی پریل لسٹوں میں موجود ہے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد موسیقی